اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے جن لوگوں کا ٹیسٹ پاس ہوا ان لوگوں کو بہت بہت مبارک ایک بار پھر بائیس کا ریزلٹس آنیکسپیکٹڈ تھا 36 سٹوڈنٹس کس طرح سے پاس ہوئے کیا یہ میریٹ کیس کیا کرائیٹیریہ تھا یہ سمجھ سے بالاتر ہے مجھے بہت افسوس بھی ہے تو اس میں سٹوڈنٹس بہتر جانتے کہ کیا کرنا ہے پی پی ایسی کو اپروچ کیا جائے جب تک سکور کارڈ نہیں آتا آپ کا ڈیٹیل مارکس جو آپ کا سرٹیفیکیٹ ہے تب تک کچھ نہیں کیا جا سکتا لیکن جب ڈیٹیل مارکس سرٹیفیکیٹ آ جائے گا تو آپ لوگ بھی اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ پی پی ایسی سے رابطہ کریں اور ان سے کوئی انویسٹیکیشن ہو سکے کہ بھئی یہ کیسے ہوا ہے تو بہت سارے کسٹنز تھے سٹوڈنٹس کے میں نے کہا میں دو تین منٹ کی ویڈیو بنا کے آپ سے رابطہ کرنوں جو لوگ میرے سے یہ کسٹن کر رہے ہیں کہ ان کا انٹرویو کالیفائیٹ نہیں ہوا اور ڈیٹیل مارکس کب آئیں گے تو وہ دو تین دن یا ایک ویک لگ جاتا ہے ان کو اپلوڈ ہوتے ہوتے ہیں تو ہوفولی اس ویکنڈ بے وہ اپلوڈ ہو جائیں گی اب بات ہے انٹرویو کی جن لوگوں کا ٹیسٹ پاس ہوا ہے گلز کا اور بوائز کا تو آپ لوگوں کے لیے ایک بیٹ ڈیوز یہ ہے کہ انٹرویو جو شیڈیول اپ ڈیٹ ہوا ہے آج اس کے اکارڈنگلی آپ کے جو انٹرویو ہونے جا رہے ہیں آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں پی پی ایسی کی ویب سائٹ پہ جا کے پلینر میں لیکچرر ایکنومکس لکھے گا تو آپ کو لے جو ہے وہ مل جائے گا وہ ڈیٹ ہے سکس سپٹیمبر فر گلز سٹارٹنگ ڈیٹ اور اینڈنگ نہیں مینچن اس کا مطلب یہ ہے کہ فور ڈیز بھی چل سکتے ہیں سکس ڈیز بھی چل سکتے ہیں بوائز کے انٹرویو سکس سے سٹارٹ ہوں گے اور ایڈ کو انڈ ہو جائیں گے تھری ڈیز کے اندر کیونکہ بوائز ہیں ہی سو یہ پلینر اپ ڈیٹ آج ہوا ہے لائک جیسٹرڈے ہوا ہے ابھی ٹائم اوپر ہو گیا تو 31 آگست کو یہ اپ ڈیٹ ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بہت جلدی میں آپ کے انٹرویو پلین کیے ہیں اس کی ریزن بھی ہے کہ سی ٹی آئیز نہیں رکھے گئے اور کالجز میں لیکچرر کی شورٹیج ہے تو بس پھر کیا کیا جا سکتا ہے کہ جیسے دوبارہ سے ٹیسٹ ہوا تھا ری ٹیسٹ تو آپ لوگوں نے قویقلی پریپریشن کی تھے تو جن کا ٹیسٹ پاس ہے وہ قویقلی پریپریشن کریں اور وہ جو ہے کورس کو گو تھروں کریں اور اس حساب سے اپنے انٹرویو کی پریپریشن سکسٹ آف سیپٹیمبر کے حساب سے کریں جس میں آج پانچ دن شے دن رہ گیا باقی میں کل اپنے سورسے سے بھی انفارمیشن مزید لے کے آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کروں گا کہ کیا واقعی انٹرویو جو ہے وہ سکس سے ہی ہے لیکن شیڈیول تو یہی بتا رہا ہے جو کہ اب 99% شور ہے اب انٹرویو میں کیا کیا جائے میں نے کچھ لسٹ اس میں بنائی تھی میجر فوکس جو ہوگا انٹرویو میں وہ آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ میکرو اور مائیکرو کچھ ڈیولپمنٹ کے قویسٹنز میں بھی کوئی ایک دو ٹریڈ کا قویسٹن ہو جائے پاکستان ایکانومی سے ریلیٹڈ کچھ باتیں جس میں جو ہے وہ کسی کہتے ہیں نا اوورویو اور آؤٹ لوک آف دا ایکانومی پوچھے جا سکتے ہیں انٹرویو لینے والے چار لوگ ہوں گے اس میں دو دو دپارٹمنٹل ریپریزنٹیٹیو ہوں گے ایک نامکس کے سوری دو ایک نامکس کے ایکسپرٹ ہوں گے ایک دپارٹمنٹل ریپریزنٹیو ہوگا اور ایک چیئرمن جو کہ اس انٹرویو کو چیئر کر رہے ہوں گے وہ میمبر پنجاب پبلکس رس کمیشن ہوں گے اور انٹرویو کا آغاز بھی وہی کرتے ہیں اور اس میں آپ سے جنرل کوئسٹن کرتے ہیں آپ کے پرفائل کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں اس میں علاوہ کرنٹ افیر سے کوئی کوئسٹن پوچھ لیتے ہیں اس کے علاوہ ایکنومکس میں خاص طور پر آئی ایم ایف ورلڈ بینک اس طرح کے ایشن ڈیولپنٹ بینک ان کی بیسک ستھوڑی بہت کی بھئی ان کا کام کیا ورکنگ کیا ہے ایف ایٹی ایف سے ہو سکتا ہے کوئسٹن کچھ پوچھ لے اور اس کے بعد ہی بیل ہینڈ آور یوں ٹو ورڈز بیسیکلی ایکنومکس کے ایکسپرٹ اب ایکنومکس کے ایکسپرٹ ہر سٹی میں ڈیفرنٹ ہی ہوتے ہیں ملتان میں اور ہوگا لاہور میں کوئی اور بیٹھا ہوگا جنرسی کا ہوگا کہیں گورمنٹ کالوج کا ہوگا تو مکس ہوتا ہے پنڈی میں کوئی اور ہوگا اس طریقے سے تو ان کا اپنا ایک پیٹرن ہوتا ہے اگر کوئی ایم فیل کا سٹوڈنٹ جاتا ہے اور اپنا تھیسز لے کے جاتا ہے تو وہ تھیسز سے ریلیٹڈ بیسکس پوچھنا شروع کر دیتے ہیں اچھا جی اس تھیسز میں آپ نے کیا 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 آپ کی فائنڈ ایکس تھے موڈل کون سے یوز کیا ڈیٹا کان سے لیا چیزیں اور اگر کوئی آپ نے سرچ آرٹیکلز لکھیں تو اس کے بارے میں کوئیسٹن کر لیتے ہیں کیونکہ یوزیلی اس وقت ہوتا ہے جب یونیورسٹی کا پروفیسر انٹرویو لینے کے لیے پینل میں بیٹھا اور اس کے علاوہ اگر تو آپ کا ایم فیل نہیں ہے ایم سی ہے تو آپ سے کوئیسٹنز جو پوچھے جائیں گے وہ میکرو یا میکرو سے سٹارٹ کریں گے اور اس میں پھر کوئی پیٹرن نہیں ہوتا ہے مختلف چیزیں ہیں کنزمشن کی تھیری جو ہے جو ایپسلیوٹ انکم ہائی پوسسس پوچھ لیں گے کہ یہ کس نے بیج کیا کیا اس کی بیسکتی ہے یا کوئی ان میں سے ایک ریلیٹیو انکم یا پرمنٹ انکم ہائی پوسسس پوچھا جا سکتا ہے آئی اس کیا ہے الیم کیا ہے بہت زیادہ ڈیپ نہیں جانا انہوں نے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے quantity theory of money یہ چیزیں ہیں بی کم میں بھی موجود ہیں بی اے میں بھی موجود ہیں چیزیں پوچھ جا سکتی ہیں اس کے اندر لائک میکرو اس کے بعد آپ کے پاس آ جائے گا لائک اسی دوران ہی ہو سکتا ہے دے پلان کیا چاہے ان کو دو یہ چیزیں پتہ ہیں ہو سکتا ہے ملٹی پلائر ٹائپ چیزیں پوچھ لیں پھر وہ میکرو کی طرف شکت ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو دیپارٹمنٹل ریپرزنٹیٹیو بیٹھے ہوں گے تھرڈ پرسن لائک ٹوٹل فور ہو گئے تو لاسٹ ون دیپارٹمنٹل ریپرزنٹیو یوزلی گورنمنٹ کالیجز کا کوئی پروفیسر یا پرنسپل ہوتا ہے اور وہ آپ سے ایجوکیشن پالیسی کے بارے میں کوسچن کر سکتا ہے جن کالیجز میں آپ جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی ان کا پریویس لائک کہ کس طریقے سے ان میں نظام چل رہا ہے تو آپ سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کالیج گورنمنٹ کے کالیجز کے اندر کس طرح کی انوائرمنٹ ہے کیا آپ کو پتا بھی ہے کیا آپ جو ہے ایجوکیشن کی پالیسیز کو سمجھتے ہیں گورنمنٹ جو بی ایس پروگرامز لے کے آئیے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے دیس ٹائپ آف کسٹنز وہ جو ہے آپ سے کرے گا جنرل کسٹن ہوں گے ان دی انڈ میں پھر آپ کو کہتا ہوں سب سے زیادہ ویٹ جاپ کے اکنومکس کے ایکسپرٹ کی ہوگی اس کے بعد چیئرمن کی ہوگی ایک اور چیز انٹرویو جن لوگوں کا ہونا ہے ان سے ڈیموں بھی لیا جا سکتا ہے اس روم میں وائیڈ بورڈ لگا ہو اور آپ کہیں جی میں پڑھاتا ہوں یا پڑھاتی ہوں تو وہ آپ کو کہیں کہ چلیں جی ٹھیک ہے ہمیں کوئی ایک ٹاپک جو ہے نہ پڑھائیں تو آپ کو کوئی ٹاپک تھوڑا بہت پرپیئر ہونا چاہیے اگر وہ کہہ دیتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جیسے میں پہلے سے پرپیئر ہوں اگر بورڈ نہیں لگا ہوتا روم کے اندر تو پھر آپ سے ریجسٹر پر کچھ بنوا لیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایکانومیٹرکس کی لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے اگر آپ بیسکس کر لیں بہت بیسکس کر لیں اس کی ٹھیک ہے جی تو پتا ہو میلٹی ہیٹرو آٹو کیا چیز ہوتی ہے اس کے علاوہ کلاسیکل لینیر ایکریشن موڈل کی ازمشن ہوگی بہت بیسک سی چیزیں دیکھ لیں تو کوئی بڑی بات نہیں مشکل نہیں یہ کر لیں اس کے علاوہ جنرل آپ سے ایڈوکیشن پالیسی پوچھی جا سکتی ہے کلاسروم منیجمنٹ تیچر کا کنڈکٹ ایسی بیسک سی باتیں آپ کو پتا ہونی چلی اس کے علاوہ اگر آپ نے کہیں نہیں پڑھایا تو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ایکڈمی میں پڑھاتا رہا ہوں یا کالج ایکسپرٹ ابھی بتاتے کوئسسن ایسے کریں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا پوچھا کیا پھر اس طریقے سے آپ کے ساتھ تھوڑا مسئلہ ہو سکتا اس کے علاوہ جناب ہم میرے پاس مزید باتیں ختم ہو جنرل نالج نیوز پیپر کب پہلا پیج یہ ریڈ کرتے رہے آج سے آن اندر میرے ساتھ فورٹی فورٹی تو سٹوڈنٹس سین فیمیل میل سپریٹری اٹیج جو فائی سکس میرے جن جن کا ٹیسٹ پاس ہو تو میں شاید زوم کا سیشن ریگولرلی بیسس کے اوپر کنڈکٹ کرتا لیکن اب بھی کیونکہ جو سکس ڈیٹ ہے اگر یہی ہے کیونکہ کل میں دوبارہ کال بھی کروں گا پھر یہ پاسیبل نہیں ہوگا میرے لئے تو باقی یہ ہے کہ یوٹیوب پہ میری آپ کے ساتھ انٹریکشن ڈیلی بیسس پہ رہی گی انشاءاللہ کل بھی پرسوں بھی دیلی بیسس تھانک یو وری مچ یہ کچھ گائیڈ پلیس ہوئی ہوئی ہے کوئی بھی ڈیٹیل مارک شیٹ نہیں آپ کے پاس سند نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آگر وہ آئی نہیں ہے ابھی تک تو آپ کو ٹائم دے دیتے لیکن کوئی ڈگری مسئنگ ہوئی تو آپ کا انٹرویو بائی لاؤ نہیں ہوگا اس دن وہ پھر آپ 4-5 ڈیز بعد آپ کو ٹائم دیا جائے گا اس کے بعد انٹرویو کنڈکٹ ہوگا اگر آپ کے ڈاکومنٹس پورے نہیں ہیں اپنے ڈاکومنٹس کو کمپلیٹ کر لیں ٹھیک ہے ڈھونڈ لیں اگر نہیں ہے جو بھی ہے کس طریقے سے ان چیزوں کو آپ نے ضرور منیج کرنا ہے ٹھیک جی اسلام علیکم